وہ دراصل ملیہ کو بزار سے کچھ چاہیے تھا تو کلسوم اس کے ساتھ چلی گئی اسے پتا ہوتا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں تو وہ نہیں جاتی نہیں ہے آپ کوئی بات نہیں میں تو غزیان سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ نوکے خیریت موچھے بہت اچھا کیا آپ نے ویسے کچھ دن بعد تو میری بہن کلسوم بالکل اکیلی ہو جائے گی اب آپ لوگ نے اس کا خیال رکھنا ہے میں سمجھا نہیں آپ کی بات ارے کلسوم نے آپ لوگ کو پتایا نہیں کہ مہناز اور ساکت کا رشتہ تیہ ہو گیا ہے اوہ ساتھ شاہ وہ ابھی بتانا نہیں چاہی ہوگی تو بس آپ بھی اسے ذکر مت دیجئے گا کہ میں نے بتا دیا ہے وہ خود ہی بتا دے گی آپ کو بھائی دراصل ساکب اور مہناز دونوں ایک دوسرے کو شروع سے پسند کرتے تھے بس قسمت نے میری مہناز کے بہت دکھ لکھ دیا تھے اور اسی قسمت کی وجہ سے یہ دونوں دور ہوئے تھے لیکن اب نہیں اب دیکھنا میں اپنی بچی کو گھر لے جا کے وہ سارے سب بھونگی تو مہناز اس رشتے کے لیے راضی ہے ارے بیٹا تم تو گھر کے فرد ہو تو تم سے کیا چھپانا تمہیں بتایا نا کہ مہناز اور ساکتے پہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور یہ رشتہ بھی ان کے خوشی سے ہی تیب ہوا ہے بس پھر